بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالف تخارخان اور آجا آپ ہم دوستوں بات کریں گے حضرت انسان کے اوپر کئی چیزیں جو میں اپنے اندر اپنے اندر اپنے اندر کر رہا ہوں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کئی چیزیں ایسی ہیں جو میرے مشاہدے میں آئیں اور میں چاہتا ہوں کہ ایک ڈیبیٹ کا ہم آغاز کریں اور ڈیبیٹ شروع کرنے پہلے بات شروع کرنے پہلے ایک چھوٹی سے آپ کو کہانی سنانا چاہوں گا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہ بیسیکلی جو ہے رومن کیتھلک جو ہیں وہ ان کی کہانی ہے پاکستانی کہانی نہیں ہے میں نے بھی کسی رسالے میں پڑھی تھی کہ ایک بندہ تھا کو پہما تھا اس نے کہا کہ میں دنیا کی سب سے عظیم ترین چھوٹی اکیلے سار کروں گا اور اسی سوچ میں اس نے پلاننگ کی اور ایک دن اس نے چڑھنا شروع کر دیا اب اکیلا بندہ کیا کیا لے کے جا سکتا تھا یہی وجہ ہے کہ جب وہ چڑھنا شروع ہوا شام پڑھنی شروع ہی تو اس نے نوٹ کیا کہ نہ تو وہ اپنے ساتھ کوئی گرم کپڑے خاص لے کے آئے نہ کوئی وہ سلیپنگ بیگ لائے اور نہ ہی وہ اپنے ساتھ جو ہے کوئی ٹینٹ لے کے آئے اب اس نے کہا کیا کیا جا ہے اب اس نہ کرتے ہیں کہ نیچے اترتے ہیں کل صبح جب میں دوبارہ چڑھائی شروع کروں گا تو میں یہ چیزیں اس سے پہلے لے کے آنگا تو یہ سوچ کے نیچے اترنا شروع ہوا نیچے اتر رہا ہے ایک جگہ پہ اس نے شاید کیل ہلکہ لگایا ہوا تھا تو درم کر کے نیچے گرنا شروع ہو گیا جب یہ نیچے گرنا شروع ہوا تو ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا جوتہ ہے کیل جو ہے نہ وہ اکھرنا شروع ہو گئے اب اس کی فری فال شروع ہو گئی ایک مقام کے اوپر تھک کر کے یہ رکا کیونکہ وہاں پہ کیل مضبوط لگا ہوا تھا اب یہ ہینگ کر رہا ہے اور ہینگ جب کر رہا ہے تو یہ ڈرہا ہوا ہے اور یہ روتے ہوئے چیختا ہے اور کہتا ہے اپنے رب کو پکارتا ہے کہ یا اللہ مجھے بچا لے آسمان سے آواز آتی ہے میں تجھے ضرور بچا لوں گا لیکن کیا تو میری بات مانے گا بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ تم مجھے بچا لے تو جو کہے گا میں وہ کروں گا آسمان سے آواز آتی ہے جس رسی کے ساتھ تو لٹک رہا ہے اس رسی کو کاٹ دے صبح کے وقت دوستو بیس کیم کے پاس ہے کچھ لوگ گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ زمین سے اگزیکٹ دو فٹو پر ایک لاش ہے جمیوی لاش لٹک رہی ہے جس نے مضبوطی سے رسی کو تھام رکھا ہے ہمارے لیے بھی تو اس میں سبق ہے باتیں ہم بہت کرتے ہیں ایمبیشنز ہمارے بہت زیادہ ہوتے ہیں مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن جب خدا کے احقامات کو ماننے کی بات آتی ہے تو اس وقت ہم رسی کو زیادہ عزیز جانتے ہیں ان احقامات سے اور اینڈ کیا ہوتا ہے ہمارا اینڈ بھی اس کو پیما کی طرح ہوتا ہے اچھے ایک اور چیز جو میں نے اپنے آپ سے نوٹ کی کسی کو میں کہہ کھوں جب چور میرے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جب میں اسے پہلے والی نوکری میں تھا کم تنخواہ لے رہا تھا میں اس وقت بھی کمپلین کرتا تھا آج بہتر جگہ پہ ہوں اور کافی بہتر جگہ پہ ہوں میں آج بھی کمپلین کر رہا ہوں شاید یہ میری فطرت ہے کہ مجھے اس چیز کا شکر ادا کرنے کی طرف کبھی دھیان نہیں جاتا جو اللہ نے مجھے عطا کی ہوئی ہے لیکن جو چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے اسے دیکھ کے میں روتا ہوں کہ یا اللہ یہ بھی مجھے مل جائے اگر میں اپنے آپ کو لہور میں یا ملک کے اندر باقی رہنے والے لوگوں کے ساتھ اپنا کمپیریزن کروں تو میں پاکستان کے ان دس فیصد لوگوں میں سے ہوں جو بہت اچھی بہت اعلی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے بچوں کے لئے اور اپنے خاندان کے لئے بھی اچھی چیزوں کو انہوں نے رینج کرنے کی سکت رکھتے ہیں ایک اور چیز میں نے نوٹ کی یہ ناشکری کا مرض جو ہے یہ مجھے دکھیلتا جا رہا ہے برائیوں کی طرف ناشکری میرے اندر جو ہے کی وجہ سے جو ایک ہے وہ لالچ ہے اور لالچ کبھی ختم نہیں ہو پا رہی انسان روزانہ اسے کھانا کھانا پڑتا ہے اس کی بھوک نہیں مٹتی یہاں تک کہ وہ قبر میں چلا جاتا ہے کب انسان کی لالچ ختم ہوگی لالچ کے اندر پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے لالچ کی خاطر اٹھارا اٹھارا گھنٹے کام کرتے ہو پیسہ 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 اور پیسے کی اوقات یہ ہے کہ آج جیب میں آتا ہے کل اس کا پتہ ہی نہیں ہو تک کہاں چلا گیا اور پھر حل مند مزید کی خواہش اللہ تعالیٰ کرم فرمائے آپ پہ پھر میں نے ایک اور چیز جو میں نوٹ کر رہا ہوں وہ بڑی عجیب چیز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ بھی کر رہے ہوں گے کہ وہ جیسے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شرط سے بچو میرے کچھ ایسے دوست ہیں آپ دوست کہہ لیں گے وہ ملازمین ہیں جن کے میں بہت کیر کرتا ہوں لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں تو وہ اوور ایفیشنسی دکھاتے ہیں لیکن جب وہ خوش نہیں ہوتے ہیں کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں تو وہ مجھے ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں ان کو برا نہیں کہوں گا ہو سکتا ہے کہ شاید جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا میں ان کو اس میں سے ان کا حق نہ دے رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی میری طرح کے لالچی ہیں کہ جو کھلا رہا ہے اسی کے ناشکریں ہیں میں بھی تو اللہ کا ناشکر ہوں نا بھائی کل بھی ناشکری کر رہا تھا آج بھی ناشکری کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے اسی طریقے سے ایک وقت چیز میں نے نوٹ کی کہ چھوٹا بندہ جو ہوتا ہے چھوٹا بندہ اپنے عوضے اپنے طاقت سے اپنی اس کمزوری کو اپنے چھوٹے پان کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے سرکوں سے گزریں پروٹوکال دیکھیں آپ آپ ان لوگوں کو دیکھو جنہاں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے جو بڑا ہوتا ہے نا وہ اسے کبھی شو کرنے کی کوشش نہیں ہوتی اسے کوائش نہیں ہوتی کہ وہ بڑا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے وہ ہر ایک کو اپنا انٹرڈکشن کروارا ہوتا ہے کہ بھائی میں فلاں ہوں میرے پاس فلاں تاکتے ہیں ہم میں بھی چھوٹا بندہ ہوں یہ چیز مجھے پتا چلی کیونکہ جب میں اپنا انٹرڈکشن کرواتا ہوں کہ میں صافی ہوں تو بیسیکلی میں یہ چاہ رہا ہوتا ہوں کہ مجھے اس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں یعنی کہ میرے اچھا پڑھتا ہوں میرے ساتھ کیا جائے حالانکہ مجھے کہ اس کی ضرورت ہے اگر میں اچھا بندہ ہوں اگر میں سچا بندہ ہوں تو مجھے ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی بھائی جو ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کیا ہم انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہر اچھی چیز جو ہے وہ میرا استحقاق ہے میرا استحقاق ہے کیا میرا استحقاق کیا ہے میرے بھائی میں بندہ ہوں میں غلام ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کی طرف سے جو چیز مجھے عطا ہوئی وہ مجھ پر رحمت ہے میرا استحقاق کچھ نہیں ہے مجھ سے پہلے بھی کئی ایسے لوگ تھے جو ہر چیز میں کہتے تھے کہ استحقاق 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 آج وہ نہیں ہیں کچھ اٹھ سے پہلے قبرستان گیا والدہ کی قبر پہ حاضری دینے کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے ایسی ایک زین میں خیال آیا کہ یہاں پہ کتنے لوگ ہیں یار جو اپنے آپ کو اپنے زمانے کا پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہوں گے آج کیا ہے مٹی کے نیچے ہیں استحقاق کچھ نہیں میرے بھائی شکر ادا کرو ہر لمحے میں کہ جو ملا اوقات سے زیادہ ملا اپنی اوقات نہیں تھی یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے اپنے حبیب کا امت ہی بنایا پھر اپنے حبیب کے سرکے سے نوازا اگر میں کسی غریب گرانے میں پیدا ہوا ہوتا اور میں غریب ہوتا تو کیا یہ میرا قصور ہوتا یا اگر میں اچھے گرانے میں امیر گرانے میں پیدا ہوں گیا تو کیا یہ میرا استحقاق تھا کچھ بھی نہیں تھا بھائی کسی کو دیکھے آزمایا کسی کو محروم رکھے آزمایا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ جسے محروم رکھا آزمائیت میں ڈالا اس کے لئے آگے کیا رکھا ہوئے اور جس کو نوازا اور نواز کے جسے آزمایا اس کے لئے آگے کیا لکھا ہوئے خدا کے بندے بنو یار خدا کے بندے بنو اپنے آپ کو سمجھو جس طرح کی تمہیں بھوک لگتی اسی طرح دوسرے کو بھوک لگتی ہے جس طرح تمہارے جذبات ہیں اسی طرح دوسرے کے بھی جذبات ہیں جس طرح تم سانس لے رہے ہو دوسرا بھی سانس لے رہے ہیں جس طرح تمہارے سانس بند ہونے اس طرح دوسرے کے بھی سانس بند ہونے ہیں جب سوچو گے اپنی زندگی کے اوپر جب اپنی ذات پر سوچنا شروع کرو گے اپنے ہاتھ پاس سوچنا شروع کرو گے کیوں بار بار خدا پاک کہتا ہے کہ وہ تحقیق کرتے ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں اسی لئے کہ دین کو سمجھنے کا راستہ ترقی کا راستہ اپنے رب کی منشاہ کو سمجھنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے غور و فکر اللہ آپ سب کو اور مجھ کو اپنی رحمتوں میں رکھے اور ہمیں ادایت دے آمین السلام علیکم